کون عورت خوش نصیب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے جب کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کے حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مالکھرچ نہ کرے مطلب یہ کہ ایسی عورت جو خوش مزاز اور خوش اخلاق ہو شوہر جب گھر آئے بیوی سے ملکات و گفتگو کرے تو اس سے نرمی پیار سے بات کرے اور مسکراتے ہوئے بات کرے اگر پریشان رنجیدہ بھی آئے تو اسے حسن برتاؤ حسن اخلاق سے خوش کر دے ایسا نہ ہو کہ موہ بنا کر بیٹھی رہے پوچھے تو شکایتوں کا امبار شروع کر دے آتے ہی چنگاری کو آگ بنا کر پیش کر دے رائے کے دانے کو پہاڑ بنا کر دکھائے مطالبہ آمیز جھوٹ اور بدگمانی کی بنیاد پر ادھر ادھر لگا کر اس کی زہر کو پریشان کر دے چنانچہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شوہر گھر میں داخل ہوا شکایتوں کا امبار اس کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا تمہاری ماں نے ایسا کہاں بہن نے ایسا کیا بھائی نے یہ معاملہ کیا بھاوج نے اس طرح ظلم کیا چنانچہ عورت کی میٹھی چال سے شوہر متاسک ہو جاتا ہے اور ماں بہن کی مخالقت ہو تو لڑائی اور جھگڑے کا ایک طور مار مسلسل قائم کر دیتا ہے یہ عورت شوہر کی خوش کرنے والی نہیں اسے جہنم میں ڈالنے والی ہیں کہ اس نے اسے خوش کرنے کے بجائے رنجیدہ کر دیا سو سنو اسے خوش اخلاقی اور اپنی پیاری گفتگو سے خوش کرو شکایت سنا کر رنجیدہ اور جھگڑا مت کرو خدا کے نزدیک اچھی اور بھلی کہلاؤ گی اور جنت پاؤ گی